اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کے اپس کے جو مشاجرات ہیں ایسی تاریخ بھی مرکو ہو کیونکہ ان کا وہ شہدادیں ہیں شہدادوں کی لرائے کا فیصلہ باشا کرتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے قرآن میں نازل کر دیا شاہن رضی اللہ عنہم ورزوان ہو اللہ سب صحابی سے راضی ہو گیا اور صحابہ بھی ان سے راضی ہو گئے جب سرکار میں معافی ہو گئی تو تمہاری عدالت کیا خدا کی اس آئیت کی عدالت سے بڑی عدالت ہے خلیصو کیا قرآن پاک کے فرمان سے کسی مخلوق کا قول افضل ہو سکتا ہے یہ اللہ مشاجرات صحابہ کو تاریخ بھی مکو ہو جن میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ان کے بارے میں محسوس رکھیں گے کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا اللہ ان سے راضی ہے رضی اللہ عنہم سب عنہم میں ہم کی ضمیر میں سب ضامر ہے ورزوان ہو اور وہ بھی خوش ہو گئے جب اللہ نے فیصلہ کر گیا باشاند تو شاہدادوں کے بارے میں فکموں تم کیلے نکالتے ہو اور کیوں غور کرتے ہو کیوں تاریخ پڑھتے ہو شاہدادوں کی تو ان تاریخ کو بھی مت پڑھو کیونکہ مورخین افضل اس میں دشمنان زہمہ کا تعلق ہے اور مفتی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مقام زہمہ میں لکھا ہے کہ تاریخ بہت ہی قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی قیمت نہیں قرآن پاک کا یہ فیصلہ اور قرآن پاک کی حضائف کا اعلان سارے عالم کی تاریخ اس کے مقابلے میں جھوٹی 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 ہے اور کیا مثال کیا تھی کہ اگر لالو کھیٹ میں گولی چل جائے تو گلشن اقبال تک خبر آتے آتے کتنا احتلاف ہوگا ایک آدمی آئے گا لالو کھیٹ سے کہے گا ساتھ تین آدمی مر گئے دوسرا کہے گا گلشن اقبال میں تین سو مرے دوسرا کہے گا تین ہزار آدمی مر گئے تاریخ کا کچھ بھروسہ نہیں تاریخ انسانوں سے انسانوں تک آتی ہے اور انسان میں احتمال اکیز میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں احتمال اکیز میں نہیں ہے لیکن اللہ سرور عالم تیمیدی شریف کے روایت میں فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بھی جا رہی ہیں فقورو لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیہ شر رکم تمہاری شر پر خدا کی لعنت سنو بھی مطاقہ محسن